بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیو پر ناکسکیشن برگاہ کن سکے جی میں بہت مشکل سے یہ موبائل ادھر سیٹ کر کے بیٹھیں ہوں کیونکہ میرے پاس یہ سٹینڈ ہے تو یہ اس کا بار نہیں چاہا سکتا جی یہ دیکھیں بار نہیں کٹ سکتا یہ بار بار موبائل نیچے گیر جاتا تو میں نے اسے بڑی مشکل سے ادھر سیٹ کیا اور میں آپ لوگ اپ تینوں کی مسئلہ ہے اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کیا میں شیئر کرنے والی ہوں جی آج میں آپ لوگوں کو صرف گروہ توگور کرنے والے ہوں جی جب بندہ بات کریں نا جی یہ ہاتھ شایت حرکت کیوں کرتے رہتی ہیں آپ لوگ نے کبھی نوٹس کیے میں نے بھی کیا جی کیونکہ ایسے تو بندہ ہاتھ بان کے کام بات کر نہیں سکتا جی جیسے کام کرنا ہوتا ہے ہاتھ حرکت کرتے ہیں ایسے بات بھی کرنی ہوتی تو ہاتھ حرکت کرتے ہیں جی ہاں جی ایسے ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے والی ہوں جی جو شوشل میڈیا پہ آج کل بات بڑی وائرل ہو رہی ہے بڑی وائرل ہوتے ہو رہے ہیں جس کو دیکھو اس بارے میں اس ٹوپک پہ بات کر رہا کہ میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہی ہوں ویسے بھی میں نے کسی کے بارے میں کسی کے اخلاف ویڈیو کبھی آج تک نہیں بنائی تو آپ جو جانتے ہیں نا جو حکیم شہزار پسینہ بہت آ رہے ہیں حکیم شہزار جو ہے نا یہ شوشل میڈیا کی بڑی زینت ہے ٹک ٹوکر ہے وہ ریلوگ بھی بناتا ہے یوٹیوپر ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کیا کہوں آپ لوگ جانتے ہیں میری پہچان کرانے سے اس کی شان نہیں بڑے گی وہ پہلے بہت پہنچی ہوئی چیز ہے ہاں جی اس نے اب چوتھی شابی کر لیا چوتھی شابی کیونکہ جس کے پاس بہت پیسہ آتا ہے ڈیلی میں وہ کروڑوں پر اکماتا کروڑوں جیسے کروڑوں اور لاکھوں کہنا کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں کروڑوں ڈیلی اس کی انکن ہے اس نے اس لیے چوتھی شادی کر لیا کہ دونوں ہاتھیں سے پیسہ سمیٹنے کے لیے بھی کوئی بیویاں چاہیے اب ان کی زندگی میں اہلیا ان کی آگئی ہے جو عامر لیاقت کی جو بیوہ تھی اس کی بیوی بن گئی ہے سننے میں آیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب وہ اس دنیا سے وفات پا گئے تھے عامر لیاقت صاحب تو یہ ان کے وکیل بنے تھے ان کی گف شک چلتی رہتی تھی اور یہ کہتے تھے کہ تو ٹینشنل ہے میں تیرا حق تجھے دل واکھے رہوں گا یہ تیرا جو کچھ تیرا کچھ ان کی جو عصے میں تھا جو وہ ہزمین کے وفات کرنے کے بعد جو بیوی کا حق ہوتا ہے نا اس نے اس کا ساتھ دیا اس نے کہا میں تیرا حق ضرور تجھے دل واکھے رہوں گا آج وہ اس کی پروپٹی بن گیا ہے جی حکیم شہزاد اس کی دل کی پروپٹی بن گیا ہے اس نے خود تسلیم بھی کیا تو مجھے اس سے محبت ہوگی اس نے سریعام محبت کا اعزار کیا ہے جی اعزار کیا کہتے ہیں جی اعزار کیا ہے ہاں جی اعزار کیا جی اس نے انٹرویو میں بھی بتایا مجھے اس سے محبت ہوگی تھی تو میں نے اس کی احساس شادی کر لیا جی اب لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا جی وہ عامل یاکہ صاحب بھی اس کی عمر سے کئی گناہ زیادہ تھے بڑے سے وہ بلکل جنگ سی ہے تو اس کو کیوں یہ بڑے بڑے عمر والے مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے جی ہاں جی ان کے والد صاحب نے خود کہا جی میری بیٹی انہیں لالس میں شادی کی ہے جی اس کے ساتھ ان کے والد صاحب اس کے ساتھ نہیں ہے اس کی والدہ ان کے ساتھ ہے اس کی والدہ نے اس کا ساتھ بھی دیا اس نے آج اس لئے اس کے ساتھ شادی کر لیا جی یہ سوجہ بات میں رہتے ہیں جی حکیم شادی صاحب ہمارے جی ریلٹی بھی ہیں جو ان کے ساتھ علاج ان سے ہماری اپنا کرواتے ہیں کور بھی مسئلہ ہو جوڑوں کا مسئلہ ہو یوریو کیسر کا مسئلہ ہو جیگر کا مسئلہ ہو کینسر ہو پیٹ میں ہو دگماغ میں ہو موں میں ہو سر میں ہو یہاں تک بھی چھافتی میں بھی کینسر ہو تو اس کا بھی وہ علاج کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ریلٹی بھی انہوں نے اس سے علاج کروایا تو اس کا اس کی دواری تو بلکل بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے اس کے شفاہ بھی رکھی ہے اب میری اس حکیم شہداد کے لئے دعا ہے اب یہ جو اپنے گھر خرید کے اپنا کینسر گھر لے آیا تو میری دعا ہے اس کے لئے کہ اللہ پاک اس سے بچائے اس سے نجات دلائے کیونکہ وہ ایک بندہ تو کھا گئی اب تجھے ہی نہ کھا جائے کیونکہ یہ تو حکیم سلمان وہ کیا سلمان کہہ رہی ہو تو دنیا کا لوگوں کا مسیح ہے لوگوں کو شفاہ کچھ سے ملتی ہے تو میں چاہتی ہوں اللہ پاک تجھے لمبی عمر دے ہم گھر بیٹھ کے سن لیتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں تو تجھے کوئی خبریں نہیں ملی کیا ہو گیا میں تجھے کیا کو تیرے لئے دعا کر سکتی ہوں اللہ پاک تجھے اس کینسر سے بچائے جو تُنے اپنے ہاں کو خود لگائی ہے اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتی کہتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیتی ان کو یہ سنت یاد ہے اور کوئی سنت یاد نہیں شادی کی سنت مردوں کو بہت یاد ہوتی ہے اور کوئی ہو نہ ہو اور کچھ نہیں چاہتی اگر میری وجہ سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں یہ دیکھ لیں آپ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہوں اور میں کچھ نہیں چاہتی بس سب کا بھلائی چاہتی ہوں جو جیسے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شزاق کی میں بارے میں ہرکی میں ویڈیو بنائی فلاف نہیں بنائی اللہ علیہ وسلم تجھ سلامت رکھے جی تاکہ تیری یہ کام چلتا رہے لوگوں کو شفاہ ملتی رہے جی تو میں نے بھی دلائی لینے جانا ہے تو میں نے کہا میں پتہ نہیں کب جاؤں گی اس سے پہلے میں پہلے ویڈیو بنا لوں سب نے بنائی ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی بنا لوں جی میں بھی پیچھے نہ رہ جاؤں تو اب میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجاز رجی میں پہلے نیکس میری بلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی